بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آئی ویس سکول کی جماعت پنجم کی اردو کی ٹیچر آپ سے مقاطب ہوں اور آپ سب کو آئی ویس سکول کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی بفظاو مان میں رکھے اچھا بچوں تمام بچوں کو میری آواز آ رہی ہے آج ہم پڑھیں گے ہم کتاب کا صفحہ نمبر بن تمام بچوں کتاب کا صفحہ نمبر بن اوپن کر لیتے آپ اسکرین پہ بھی دیکھئے گا آپ کے ہم نظر آ رہی ہے صفحہ نمبر بن میں ہم پڑھ رہی ہوں آپ اس کو اور سے سنیے گا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائیں کیا آسمہ بنایا مٹی سے بیل بوٹے کیا کش نمہ اگائے پہنا کے سب سے قلعت ان کو جواں بنایا تو شرنگ اور کچھ وہ گل پھول ہیں کھلائے اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا سورج بنا کے تُو نے عونق جہاں کو بخشی رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا صفحہ نمبر دو یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہے جو چہکتی قدرت نے تیری ان کو تذبی خو بنایا رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر ان نعمتوں کا مجھ ہی کو قدردان بنایا آبِ روا کے اندر مچھلی بنائی تُو نے مچھلی کے تیرنے کو آبِ روا بنایا ہر چیز سے ہے تیری کاری گری تپکتی یہ کار خانہ تُو نے کب رائے گا بنایا آخر میں بچو شاعر کا نام ہے شاعر کا نام ہے اسماعیل مریٹی شاعر اسے کہتے ہیں جو اس نظم کو ترطیب دیتا ہے یا لکھتا ہے ہم یا نظم جو بھی ہو لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں اس میں آخر میں شاعر کا نام دیا ہوا ہے اسماعیل مریٹی بچو ہم صفحہ نمبر ون پر دوبارہ جائیں گے اس لئے کہ میں نے بلند خونی کر دی ہے کر دی ہے اب آپ کو میں ان تمام اشار کی وضاحت کروں گی پہلا شعر شعر نمبر ون تعریف اس قدر کی جس نے جہاں بنایا جہاں دنیا یعنی کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ تنی خوبصورت دنیا بنائی ہم انسانوں کے رہنے کے لیے یہ حسین دنیا بنائی یہ دنیا میں انسانوں کی ضرورت کہ اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور اس زمین جس پر ہم یہ رہتے ہیں یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں پیدا کی پیڑ پودے وادیاں سمندر پہار بہت کچھ بنایا اور اس کے بعد کیا آسمان بنایا زمین کو زمین کی بات کی تو ہم نے اس کے اندر پیڑ پودے اور جو بھی دریا سمندر بنایا لہنے اس کے بعد ہم آسمان کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان کیسا بنایا یہ بلند و بالا نیزے رنگ کا آسمان اللہ نے اپنے خدرت سے بنایا اور یہ آسمان دن کو اپنی سورت کی روشنی کی وجہ سے روشن نظار آتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو یہ آسمان چاند اور ستاروں کی وجہ سے جگمگا رہا ہوتا ہے اب اگلے شیر کی طرف ہم آئیں گے شیر نمبر دو شیر نمبر دو مٹی سے بیل بھوکے کیا خوشنما اگائے خوشنما خوبصورت پہنا کہ سب سے قلعت ان کو جوا بنایا سب سے ہرے رنگ کو قلعت نباس اب پہلی یہ ہے کہ مٹی سے بیل بھوکے کیا خوشنما بنائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ ذرخیز مٹی سے اس شیر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرخیز مٹی سے بہت خوبصورت قسم کے پیڑ پودے اور پھول پھل بیل بوٹے پیدا کیے اس کے بعد سب سے قلعت قلعت سے مراد درختوں کا لباس درختوں کا لباس کیا ہے یہ ہرے بھرے پتے ان کے پھول پھل سبزیاں جو ان پہ لگی ہیں یہ درختوں کا لباس ہے یہ ہرے بھرے درخت ہیں یہ پھولوں پھلوں سے بھرے درخت اتنے خوبصورت اور حسین اور جوان لگتے ہیں لیکن جب کسان کا موسم آتا ہے بچوں تو یہ جب درختوں سے پتے گر جاتے ہیں تو یہ خالی درخت ہماری آنکھوں کو اچھے نہیں لگتے اس لئے اللہ تعالیٰ جب ان درختوں کو پورے پتےوں سے یہ درخت بھر جاتے ہیں پھل لگاوہ ہوتا ہے تو جب ہم یہ درخت دیکھتے ہیں تو یہ ہماری آنکھوں کو بہت اچھا اور حسین لگتا ہے اور بے اختیار ہمارے موں سے لگتا ہے کہ کتنا پیارا درخت ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد شیر نمبر تین کچھ رنگ اور کچھ بوگل پھول ہیں کھلائے اس کے اندر اس شیر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خوبصورت پھول پیدا کیے جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں بچو تو ہم باغ میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں رنگ الگ سائز الگ اس کا خوبصورتی الگ یہاں تک یہ پھولوں کی کچھ بو بھی الگ الگ ہوتی ہے کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جن میں کھل بو کم ہوتی ہے اور کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جن میں کھل بو زیادہ ہوتی ہے اور کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جس کی کھل بو اکثر لوگوں کو پسند آتی ہے جیسے کہ گلاب ہے چمیلی ہے ہوتیا ہے یہ وہ کھل ہیں جن کی کھل بو اتنی بھیمی ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو اس کی کھل بو بہت اچھی لگتی ہے اب اس کے بعد یہ تو ایک باغ کا مندر پیش کر دیا لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں خاگ، مٹی، خندر، بیران اور دورستان باغ اب اس لائن کو میں ایکسپلین کروں گی کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل خالی اور بیران ہوتی ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب اللہ کی رحمت سے وہاں بارج برستی ہے تو اس جگہ پر چھٹے چھٹے بیل، بوٹے، پودے، دھاس یہ سب کچھ لکھا لاتی ہے اور اللہ اپنے قدرہ سے اس بیران جگہ کو بھی ہرہ بھرہ اور خوبصورت بنا دیتا ہے تو اس کھڑر جگہ کو اس بیران جگہ کو بھی اللہ تعالی خوبصورت بنا دیتا ہے اس کے بعد شیر نمبر چار سورج بنا کے تو نے رونک جہاں کو بخشی رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا سورج اللہ نے سورج عطا کر کے ہمیں بہت بڑی نمت دیئے ہمارے دن کا آغاز اسی سورج سے ہوتا ہے جب یہ سورج نکلتا ہے تو ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے اگر سورج نہ ہوتا بچوں تو کیا ہوتا کہ ہمیشہ رات رہتی اللہ تعالیٰ کتنا غفر و رحیم ہے کہ اس نے ہمیں سورج عطا کر کے دن کی روشنی عطا کی اور اس سورج کی روشنی اور حرارت سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کی حرارت سے ہماری فصلے پکتے ہیں پھل، سبزیاں یہ سب نشرما پاتے ہیں اس سورج کی روشنی اور حرارت کی وجہ سے یہ سب فصلے ہماری پکتی ہیں سورج کی حرارت سے بہت سارے جراسیم بھی قتم ہو جاتے ہیں سورج حرارت و طبعنائی کا بہترین ذریعہ ہے اور آخری لائن میں شاعر کہہ رہا ہے رہنے کو یہ اچھا مقام مقام سے مراد یہ اس وقت دنیا کو کہہ رہا ہے شاہر کہ شاعر یہ دنیا کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج عطا کر کے ہمیں اتنا ہم جب سورج کی روشنی سے دن میں سارے کام کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے دنیا میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اس کو مقام سے تجبی دے رہا ہے کہ رہنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا مقام دیا جس میں ہم اپنی زندگی ہسی خوشی بسر کر رہے ہیں پی نمبر او اس کے بعد یہ شعر ہے یہ پیاری پیاری چنیاں پھڑتی ہیں جو چہکتی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سارے جانور پیدا کیے کچھ جانور ایسا پیدا کیے جو زمین پر چلتے ہیں کچھ جانور اللہ نے ایسا پیدا کیے جو زمین پر رینگتے ہیں کچھ جانور پانی میں تیرتے ہیں اور کچھ جانور ہوا میں اڑتے ہیں بچے جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ جانور کہلاتے ہیں پرندے کیونکہ ان کے دو پر ہوتے ہیں اللہ نے ان کو جو دو پر دیا ہے اس کی وجہ سے وہ ہوا میں بہت سانی اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں پرندے دیئے ان میں یہاں پر شائر جو ہے رنگ برنگی چنیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو گھومتی پھرتی فردکتی درختوں پر ادھر سے ادھر رنگ برنگی چنیاں ہمیں کتنی خوبصورت اور بھلی لگتی ہے ہماری آنکھوں کو اور ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں وہ کبھی ایک درخت سے دوسری درخت دوسری تھے اس طرح گھومتی پھرتی ہیں اچھا بچو یہ جو دوسری لائن میں خدرت نے تیری ان کو تذبیق ہون تذبیق یعنی کہ اللہ کی حمد و سنہ کرنا اس کا ذکر کرنا اس کی تاریخ بیان کرنا بچو آپ نے دیکھا ہو کہ شام کے وقت اکثر درختوں پر چنیاں بیٹھ کر چہہ چہا رہی ہوتی ہیں بہت ایک شور سا ہو رہا تھا کہ وہ کچھ درختوں پر بیٹھ کر چہ چہا رہی ہوتی ہیں وہ دراصل اللہ کی حمد و سنہ اور اس کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں جس طرح انسان اللہ کی ذکر کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں یہ پرندے بھی اللہ کا ذکر اور اس کی حمد و سنہ کر رہے ہوتے ہیں تو شاید نے اس کو تذبیق ہاں یعنی کہ وہ اللہ کی حمد و سنہ یا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت مویسر اللہ نے اپنی رحمت سے انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی جن کا گناہ ہمارے بس کی بات نہیں اللہ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کی قدر کریں ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ بعض دفعہ اللہ نے آپ کو اچھا کھانے دیا اچھا پہنے دیا ہم اچھا لباس پہنتے ہیں سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے تو یہ اللہ کی نعمت ہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نعمتوں کا شکر اللہ کا شکر عطا کرو ان نعمتوں کی قدر کریں ایک نعمت کا جب بیٹا میں اور کروں گی ماں باپ وہ نعمت ہے جو ہمیں زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ملیں گے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں ان کا کہنا مانیں ان کی قدمت کریں ان کی قدر کریں اس لئے کہ ماں باپ ایسی نعمت ہے اگر اللہ نہ کرے ہماری نعمتی سے ماں باپ چلے جائیں تو ہمیں واپس کبھی بھی نہیں ملیں گے تو اس لئے ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش اور راضی ہو تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھئے گا یہ وہ نعمت ہے جس کی جتنی خدر کریں آپ کم ہے اب اگلے شیر پر ہم آتے ہیں آبِ روا آپ پانی کو کہتے ہیں روا بہتا ہوا پانی اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو بہتے ہوئے پانی میں پیدا کیا تو اس شیر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مچھلی کو بہتے ہوئے پانی میں پیدا کیا ہے تو اس باق کا ذکر کر رہا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو جس ماحول میں پیدا کرتا ہے تو اس ماحول میں اس میں رہنے کی اس کو صلاحیت بھی دے دیتا ہے اس لیے کہ مچھلی اس پانی میں پیدا ہوتی ہے اسی میں پلتی ہے بڑھتی ہے اسی دریا سمندر میں گھومتی پلتی ہے لیکن اگر ہم اس مچھلی کو پانی میں سے باہر نکال دیں بچوں تو آپ دیکھیں کیا ہوگا وہ مر جائے گی تو ایک تھوڑی در بھی زندہ نہیں رہ گی وہ مر جائے گی اس لیے یہ خدا کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ماحول میں رہنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے وہ اسی پانی میں رہتی ہے اور اپنی زندگی گزارتی ہے آخری شیر آخری شیر ہے بچوں ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی کاری گری ہنرمندی یہ کارخانہ تو نے کب رائے کہاں بنایا بیکار یہاں کارخانہ دنیا کو پیہ رہا ہے آخری شیر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ہنرمندی کی تاریخ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ہنرمندی اور اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد نہیں بنائی اس کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی راست اور مقصد کوشتہ ہے بچوں میں نے آپ کو تمام اشاعر کی آپ کو وضاحت کر دی ہے امید ہے کہ آپ کو تمام اشاعر کی وضاحت سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے اور اب آپ اگلا کام دیکھئے گا اس کے بعد سکرین دیکھئے اور سکرین چھوٹ بھی لے لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر الفاظ مانے دیئے ہوئے ہیں پہلا لفظ ہے کشنما کشنما خوبصورت بہت ساری چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں پھول ہوتی ہیں بہت ساری مندر خوبصورت ہوتے ہیں ٹھیک ہے قلعت لباس ہم نے خلط درختوں کی لباس کو کہہ رہا ہے جہاں تمام عالم یا دنیا خندر وہ جگہ جو بیران ہو کلکل کھوٹی کھوٹی وہ جگہ کو خندر کہتے ہیں خدر دا خدر جاننے والا یا خدر کرنے والا رائے گا بے کار آبے روا بہتا ہوا پانی کاری گری کنر مندی گلستا کار اچھا بچو یہ الفاظ مانے آپ اپنے کاپی پہ کریں گے بہت اچھی رائٹنگ میں ساف سترے کریں گے ٹھیک ہے اس طرح کے ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم سوال جواب کریں گے نیچے کفیب کفیب کے اندر بچو ہمیں تین سوالات نظر آ رہے ہیں پہلا سوال اس ہم نے اللہ تعالی کی کن کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اب اس ہم نے اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے آپ نام لکھ دیجئے گا سورج ہے چاند ہے پانی ہے مچھلی ہے بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے ان کا نام بھی دیجئے گا اللہ نے چڑیوں کے چہکنے کو تذبی کرنا یعنی کہ چہکنے کو آپ کو وضاحت کرنی ہے یعنی کہ اللہ کی وہ چہکنے کا مقصد ہے اللہ کی تذبی کرنا اس کی حمدوں سنا کرنا اور پر ذکر کرنا یعنی کہ چڑیاں کے چہکنے کو اللہ تعالی کی تذبی کرنا یا اس پر ذکر کرنا کو کرنا کہا گیا ہے اب آخری شعر ہے اس ہم کے شاعر کا نام وہ تو آپ کو نظم کے آخر میں دیا ہوا ہے آپ نے بھی دے گا اس ہم کے شاعر کا نام اسماعیل مریٹھی ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کا کام آپ کو سمجھنے آگیا ہے نظم کا نام اچھ لیں گے اس کے بعد ہم درامر کا ایک سوال ہے ہمارے پاس خواہد و انشاء جیسے کہ اردو میں ہم اسے خواہد و انشاء کہتے ہیں خواہد و انشاء کا سوال ہے فیل کی اسکرین پہ بھی دیکھیں کہ آپ کو نظر آرہا ہے اور اسکرین شاوٹ لے لیجئے ٹھیک ہے تمام اچھے اسکرین شاوٹ لے لیں سوال ہے فیل کی تعریف بم اقسام تحریر کریں اور مثالیں بھی لکھئیں فیل فیل کی تعریف فیل کی سے کہتے ہیں ایسا حصہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو مثلا خانہ پینا سونا یعنی کہ کسی کام کا ظاہر ہونا فیل اس کے بعد ہمیں یہاں فیل کی تین اقسام فیل مازی حال اور فیل مستقل اب فیل مازی جیسے کہ ہم انگلیش میں بھی آپ کو کہتے ہیں کہ پاسٹنس ٹھیک ہے یہ اردو میں ہم مازی کہیں گے فیل مازی وہ زمانہ جس میں کام ہو چکا ہو for example حسن اسکول جاتا تھا یعنی کہ وہ کام جس میں کام ہو چکا ہو اس کے بعد فیل حال present وہ زمانہ جس میں کام ہو رہا ہو ٹھیک ہے جیسے کہ میں بھی سبق پڑھا رہی ہوں کام ابھی ہو رہا ہے وہ اس کی مثال ہے آمنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فیل مستقبل future وہ زمانہ جس میں کام ہونے والا ہو یعنی کہ ہم نے کیا نہیں ہے ہونے والا ہے میں سیر کے لئے جاؤں گا ٹھیک ہے میں سیر کے لئے جاؤں گا تو اس میں وہ زمانہ ہے جس میں ہم نے ابھی کام نہیں کیا اس کے لئے ان شوٹ ٹیلی دی اس کا بھی اچھا بھٹا ایک سینٹنس ہے جو میں تینوں ایک سینٹنس ہے جو میں تینوں اس میں آپ کو زمانہ ماضی حال اور مستقبل تینوں میں آپ کو مالی پودا لگاتا ہے یہ ماضی کا جملہ ہے مالی پودا لگا رہا ہے حال مالی سوری مالی پودا لگائے گا یعنی کہ ابھی اس نے لگایا نہیں یہ مستقبل کا تو ایک سینٹنس میں نے آپ کو تینوں ٹینس میں بنا کے بتا دیئے اب آپ دھر میں اس کو اس کے لئے شوٹ لے لی دے گا اور اس کام کو آپ کوپی میں کریں گے اس کام کو آپ کوپی میں کریں گے اس کے بعد پیج نمبر فائف پر آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں پیج نمبر فائف اس کے اوپر آپ کو یہ ایکسرسائز دی رہی ہے جملوں کے آگے زمانہ لکھنا ہے آپ نے جملہ پڑھنا ہے اس کے آگے زمانہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دھر سے کریں گے اس کے بعد نیکس کام میں ہمارا لکھائی کی مہارت لکھائی کی مہارت میں سوال ہے دیئے دے اشار کی نصر بنائیے اور اپنی کوپی میں لکھیں بیٹا یار تو دیا ہوا ہے اشار لیکن آپ کو نصر بنانی ہے نصر بنانے سے مراد آپ کو اس کی تشریح لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ان دو اشار کی تشریح لکھنا ہے جب ہم تشریح لکھتے ہیں بچوں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پہلے ہم سوال لکھتے ہیں کہ دیئے گئے اشار کی تشریح تشریح کیتے اور حوالہ بھی تحریر کرے اس کے بعد آپ شیئر لکھیں گے آبی روان کے اندر مچھلی بنائی انہیں مچھلی کے تیرنے کو آبی روان بنایا ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں گے اس کے بعد جب ہم کوئی نظم کرتے ہیں تو وہ اس کے تین مراحل ہوتے ہیں شیئر لکھنے کے بعد تین مراحل پر کام ہوگا شیئر لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے حوالہ حوالے کی ہیڈنگ دیں گے حوالے کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ حل لغات حوالہ کیسے لکھیں گے آپ چلے میں آپ کو حوالہ بھی بتا دیتا ہاں حوالہ کس طرح لکھیں گے حوالے میں آپ لکھیں گے یہ شیئر ہمارے اڑھو کی درسی کتاب ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر اسماعیل مریفی ہے اس کے بعد حوالہ ہوگی آپ کا مکمل آپ حلی لغات حلی لغات آپ دو کولم بنائیں گے اس شیئر میں آپ کو جو بھی نیو ورڈز لگ رہے ہیں وہ دو یا تین کتنے بھی ہو ضروری نہیں زیادہ ہو دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں آپ اس کو لکھ کر اس کے معنی لکھیں گے دو یا تین اس کے بعد آپ اس کی پشری کرے گے اس کے بعد اسی طرح پھر آپ شیئر نمبر دو کریں گے پھر شیئر لکھیں گے اور حلی لغات کریں گے اور پھر تشریح اچھا بچوں حوالہ ہم ایک ہی مرتبہ لکھتے ہیں وہ بھی شروع میں اب ہم اس کے بعد تب میرے کتنے بھی شیئر کی تشریح کریں گے ہم حوالہ دوبارہ نہیں لکھیں گے حوالہ ہم ہمیشہ ایک ہی بہت لکھیں گے اس کے بعد آپ شیئر نمبر دو لکھیں گے حلی لغات لکھیں گے اس میں سے جو بھی آپ کو لفظ لگ رہے جس میں آپ کو معنی کی ضرورت ہے الفاظ لکھیں گا اس کے معنی لکھیں گا اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے آپ اچھا اس کے بعد نیکس کام ہے ہمارا جس طرح ہم جب ہم تشریح کرتے ہیں تو ہم کلاصہ بھی لکھتے ہیں مجھو ٹھیک ہے کلاصہ لکھنے کیلئے پہلے ہم سوال لکھتے ہیں کہ ہم کا کلاصہ تحریر دیجئے اس کے بعد کلاصی کے ہیڈنگ دیں گے اس کے بعد آپ کلاصہ لکھیں گے ٹھیک ہے کلاصہ آپ لکھیں گے میں پڑھ رہی ہی ہوں آپ سکرین شاٹ لے لی دیں اس کا میں کلاصہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی پھر آپ کے کلاصہ بھی کاپی بھی کریں گے کلاصہ نظم ہم کے شاعر اسمائل مریفی ہیں اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمارے لیے زمین بنائی اور آسمان آسمان بنایا اور زمین میں زمین میں سر سپ پیڑ پودے اگا کر اس میں پھول کھلا کر اسے ایک خوبصورت باغ میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ رنگ برنگے اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگے پرندے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے اور خدر کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ہنرمندی اور خدرت ظاہر ہوتی ہے اس لیے ہمیں اس لیے ہمیں ہر لمحے اس کی تعریف کرنی چاہئے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہئے یہ خلاصہ ہے آپ خلاصہ لکھئے گا اچھا بچوں اس کے بعد اگلا کام آپ کا یہ آپ سکرین شوٹ لی دے گا یہ آپ کافی پہ کام کریں گے یہ خالی جگہ ہے اس کے لیے بھی آپ پہلے سوال لکھیں گے سوال ہوگا خالی جگہ پور کرے آپ کو دس خالی جگہ دیوئے میں آپ پڑھتے بتا رہی ہوں آپ کو تین آنسر دیوئے جو بھی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا درست آنسر ہوگا آپ اس خالی جگہ میں پور کریں گے پہلا ہے ہم کے شاعر کا نام دیش ہے جو بھی شاعر کا نام ہوگا آپ اس کے اندر فیل کر دیں گے مٹی سے بیل بوٹے کیا ڈیش اگائے خوشنما خوش جہاں کچھ طرح جو بھی آنسر ہوگا آپ اس کے اندر لکھیں گے ہم میں ڈیش کی تاریف بیان کی جاتی ہے اللہ کی نبی کی صحابہ کی نمبر چار اللہ تعالیٰ نے کیسی زمین بنائی کیا ڈیش بنایا مقا آسماء شامیہ نمبر پانچ شریوں کے چہکنے کو ڈیش کہتے ہیں باتے کرنا تذبی کرنا خیال کرنا نمبر چھے ہرچی سے اللہ تعالیٰ کی ڈیش تفکتی ہے کاریگری منرمندی صلیقہ مندی جو آپ کے نظم میں آنسر ہوگا وہ آپ اس کو فوکس کی دے گا نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی دیش سے نوازہ ہے نعمتوں برکتوں چیزوں نمبر آٹھ دیش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ملک وطن کائنات نمبر نو میں بچوں آپ کو مصرہ مکمل کرنا ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پر ایک مصرہ دیا ہوا ہے اور نیچے جو آنسر سے آپ کو اس شیر کے مصرے کو مکمل کرنا ہے دیش بنا کے تُو نے رونف جہاں کو بخشی صورت پانی سمندر اب ہم نے کس چیز کا ذکر ہوا ہے جو چیز آپ فوکس کریں گے اسی آنسر کو آپ یہاں دکھیں گے نمبر آخری اور دس رونف سے براد دیش ہے کوپی میں سکرین شوٹ سیلی دیے گا اچھا بچوں میں نے آپ کو سارا کام سمجھا دیا ہے اب آپ کس طرح کام کرنا ہے کہ آپ پہلے اپنے کوپی پر فیر شیٹ مکمل کریں گے چھیک ہے یعنی کہ جس میں ہم نام لکھتے ہیں وہ لکھیں گے اس کے بعد اس کو لکھنے کے بعد آپ ہم کا ٹائٹل پیج بنائیں گے ہم کا ٹائٹل پیج بنائنے کے بعد آپ ہم کا ٹائٹل پیج بنائنے کے بعد یعنی کہ ہم کی آپ توری سی خوشکت سنجھے گا دو یا تین شیئر لائٹنگ کریں گے پھر الفاظ مانے کریں گے آپ پھر سوال جواب کریں گے اس کے بعد جتنا بھی آپ کو کام کروایا گیا ہے سیکنس میں وہ آپ پڑتے جائیں گے تشریح ہے خلاصہ ہے گرامر کا جو سوال ہے ٹھیک ہے اور پھر خالی جگہ ہے یہ سارے کام آپ سیکنس میں ترتیب سے کرتے جائیں گے اس کے بعد اگلے سبق اگلا سبق ہے آپ کا جو آپ پڑھ کر آئیں گے وہ ہے یہ آپ کا ہوم ہوم برک ہے آپ اس سبق کو اچھی طریقے سے اور پڑھ کر آئیں گے ریڈنگ بیدھ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے سبق کا نام ہے آپ کا ہمارے حادی ہمارے رہبر ٹھیک ہے پیج نمبر اٹھارہ پر یہ سبق ہے یہ آپ پڑھ کر آئیں گے ریڈنگ بیدھ انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ آپ ریڈ بھی کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے کہ اس پیراغراف میں ہر پیراغراف میں اس کو آپ کو کیا بات بتائی جا رہے گے ٹھیک ہے اس کو آپ ریڈ کر کر آئیں گے اگلی کلاس تک کے لئے بچو اللہ حافظ